جو تین چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تین شخصیتیں بیق وقت ظہور پذیر ہوں گی پہلے سیدنا امام مہدی علیہ السلام پھر ان کی زندگی میں دجال اور پھر دونوں کی موجودگی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نوزور سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ طیبہ میں ہوگی ایک قصبہ اس وقت مدینہ طیبہ کے گرد و نوہ میں ہوگا اس کا نام ہے کرعہ اس میں پیدا ہوں گے یہ میں نے بتایا کتب اہل سنت اور روایات اہل سنت کے مطابق پچھلی بار ارز کر دیا تھا میں چونکہ پوری امت کے ہر مکتب فکر کی بات سمجھا دیتا ہوں اہل تشیع اور فقہ جعفریہ کا نکتہ نظر یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے اب دوبارہ پیدائش نہیں ہوگی بلکہ ان کا ظہور ہوگا ہر کسی کو اپنے اپنے نکتہ نظر پر رہنے کا حق ہے احادیث اور روایات جو کتب اہل سنت میں ہیں اس کے مطابق ولادت مدینہ طیبہ کے کرعہ قریہ میں ہوگی اور آپ تیس سے چالیس سال کی عمر تک کا عرصہ وہی مدینہ پاک میں گزاریں گے اس کے بعد آپ کی بیعت مکہ معظمہ میں ہوگی ایک حج کے موقع پر حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان آپ کے دست یک دست پر انیشلی تین سو تیرہ اکابرِ امت بیعت کریں اور سات اکابر سات مشایخ علماء امت وہ بھی پہلے بیعت کریں